دوستو یہ آوازیں سننے کے بعد آپ کا دل دہل سا گیا ہوگا اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے انسان تو انسان اب جانور بھی محفوظ نہیں رہے میں ان اہوانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سات مہینے کی اوٹنی کی بچی کی ٹانگ کارڈ تھی اور یہ بچاری ساری زندگی کے لیے اب معذور ہو چکی ہے ہیوانوں نے اتنا بھی احساس نہیں کرائے کہ یہ جانور ہے اور یہ واقعہ سانگھر میں پیش آیا جس نے اس اوٹنی کی ٹانگ کارڈ دی ابھی یہ صرف سات مہینے کی ہے اور یہ اس فیکپیریہ ٹاؤن کے شہریٹن ہاؤس میں مقیم ہے دوستو جو اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اس سے ابھی تک یہ باہر نہیں آئی پائی ہے ابھی بھی یہ روتی ہے چلاتی ہے اور اس کا زخم ابھی تک سعی نہیں ہوا ہے تھوڑا بہت زخم سعی ہوا ہے اب یہ کھانے بھی لگ گئی ہے جب سے یہ یہاں پر آئی شفٹ کر رہا ہے ہم نے کراچی میں تو یہ اب کھانا پینہ بھی شروع کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ روتی ہے آئیے تھوڑا سا ہم وہ واقعہ بتاتے ہیں جو اس کے ساتھ آیا اصل میں یہ جاری تھی سانگڑ کا ایک کھیت ہے جہاں وہ گئی وہ انسانیت نہیں تھی وہاں ہیوانیت تھی وہاں کھیت نہیں تھی وہاں ایک درندہ صفت انتظار کر رہا تھا اس اونٹنی کا کہ کب یہ آئے اور اس کی ٹانگ کار دی جائے یہ بیچاری ابھی تک یہ صدمہ بھول نہیں پائی ہے بڑی مشکلوں سے اس نے کھانا پینہ شروع کر آئے اور ابھی بھی یہ روتی ہے رات رات بھر ہماری یہی کوشش ہے اس کو اس صدمے سے نکال باہر کریں اور یہ اپنی پرانی جو اس کے ساتھ گھٹنا پیش آئی ہے وہ بھول جائے اور کھانا پینہ وغیرہ شروع کر دے ابھی بھی یہ ڈری بھی ہے ہم بھی قریب آتے ہیں اس کے تو یہ ڈر جاتی ہے ابھی تک یہ واقعہ بھول نہیں سکی ہے بڑی مشکلوں سے کھانا پینہ شروع کر رہا ہے ابھی اس کو ہم دودھ اور کھانا پینہ سب اس کی حفاظت خیال وغیرہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں یہ ہم سے بھی ڈر جاتی ہے کہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی اس کی ٹانگ کار دیں گے یا اس کو زباوی وغیرہ کر دیں گے ابھی بھی یہ گھبرائی بھی ہے اور راتوں میں روتی ہے ابھی زخم اس کا بہتر نہیں ہوا ہے ابھی بھی درد ہے بہت اور آنکھوں سے آسو آتے رہتے ہیں دوستو ہم لوگ اس لیے یہاں پر آئے تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکیں اس کا دکھ اور درد کتنی تکلیفوں میں ہیں یہ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی آئیں اور دیکھیں اس کو میرا بھی یہاں آنے کے بعد دلخون کے آنسو رو رہا ہے اور دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی کہ کس طرح سے اندر اندو نے چھ مہینے کی پچی پر ظلم کر ڈالا اب گورنر سن بھی یہاں پہ آپ پہنچے ہیں اور وزٹ پر آگئے ہیں گورنر سن بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور گورنر سن اوٹنی کو دیکھنے آگئے ہیں اور ان کی ٹیم سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں میں دیتی ہے اس کو رانی کا نام یہ کس سے دیس کی رانی ہے ملیر کی رانی ملیر کی رانی یا سندھ کی رانی کہتے ہیں دوست دوش ہونا آپ نے گورنر سن لائے اور ملیر کو رانی کا نام دے دیا ملیر کی رانی کا نام دے دیا اور اب اس کو اپنے آگئے سے کھانا کلا رہے ہیں گورنر سن اور آپ دیکھ رکھے ہیں کتنی خوش ہے اور اپنے کھانا پینہ بھی شروع کر دیا اس نے بنا جب کھانا پینہ وغیرہ سب چھوڑ دیا تھا اس نے بس روئے جاری تھی روئے جاری تھی دوست وغیرہ کچھ نہیں پیتی تھی اب یہ کھا بھی رہی ہے اور گورنر سن دیکھ سکتے ہیں انسانیاں تب ہی بھی زندہ ہیں اور گورنر سن آرے سپیشلی اور دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوشحالی سے اور کتنی شکت سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی حکمران نہیں آیا لیکن کراچی سے گورنر سن سپیشلی آئے کیونکہ ان کے اندر ابھی تھی انسانیاں زندہ ہیں اور وہ دیکھنے آئے کہ کیا حال چالے ہیں اور اب گورنر سن میڈیا سے بات کرنے آ گئے ہیں اور آپ کو لائیو ہم سنائیں گے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ سنے گئے باتیں بس اب سے کچھ دیر میں سٹارٹ ہونے والی ہے پریس کانفرنس گورنر سن کامران تسوری کی اور وہ پتائیں گے اس کے بارے میں کہ کیا رد عمل سامنے آئے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا جس ظالم نے یہ حضرت کری ہے ان کے پانچ لوگ پھڑے گئے ہیں اور آریسٹ کر دیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں بس میڈیا ٹاک سٹارٹ ہونے جا رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسے واقعے پہ آپ کو بھی میں نے مدو کیا خود بھی یہاں ملیر پہنچا ہوں پچھلے ہفتے سے ایک ایسے بے زبان جانور کے ساتھ زیادتی کی گئی جن کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور جن سے محبت کا اظہار ہمارے مذہب نے بھی ہمیں کئی بار بتایا ہے حضرت صلی علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور قوم سمود کہ نبی تھے ان کا واقعہ بھی موجود ہے کہ اونٹنی کے قتل کیے جانے پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس ظلم پر آواز نہیں اٹھائی اگر آج ہم کچھ کر نہیں سکتے تو آواز تو کم از کم اٹھا سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ایسے واقعات پر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے دوستو آدان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آدان ہو رہی ہے تو اس لیے بھی تھوڑی دل کا وفہ لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب خوٹنی پانی بھی پی رہی ہے کھانا بھی کھا رہی ہے تندرست ہو گئی ہے لیکن درد جو ہے ابھی بھی ہے زخم ابھی بھی بھرانی ہے خون نکل رہا ہے ابھی بھی آنسو جو ہیں وہ ابھی بھی نکل رہے ہیں زیادت زخم بھرانی ہے ابھی بھی وہی حالت ہے پریشان ہیں درد میں ہیں ابھی بھی لیکن یہ درد ابھی ٹھیک نہیں ہوگا آہستہ آہستہ ہی ہوگا اور جن جن نے یہ جس نے یہ حرکت کری تھی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے پانچ لوگ اور جس کی یہ اونٹنی تھی اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کو دھمکیاں جا رہا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے ہماری گورنرس ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے ہمیں بتائے تھی یہ ساری باتیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیچاری ابھی بھی بہت درد میں ہے کونمخون تانگوئی بھی تانگ کا ٹیوی دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیکھیں چوگالی کر رہی ہے ابھی آرام سے کھا پی رہی ہے لیکن آنکھوں میں ابھی ابھی بھی نمی باقی ہے اس کی اور یہ بیچاری لیٹی رہتی ہے ابھی chỉم اٹھ سال کے آٹھ مہینے کی ہے اور بیچاری بہت درد میں ہے اور چل بھی نہیں سکتی نہ خہ رہی ہے نہ پی رہی ہے لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ کوئی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو تو اس کو جلدی سے لائک کر دیجئے دوستو ابھی بھی یہ بہت تکلیف میں آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں اب میڈیا ٹاپ کی طرف چلتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ظلم انسانوں پر ہو یا جانوروں پر ہو سبھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سبھی کے دل ہلا دی آپ یقین جانے مجھے میری بیٹی نے تین دن سے اس بات پر زد تھی کہ جہاں یہ اونٹنی لائی گئی ہے باب آپ سب جگہ جاتے ہیں اس کو بھی جا کر دیکھیں